چھوینٹی اپنا گھر دو منزلہ بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی نہ پہنچ سکے حاتم تائی چھوینٹیوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے پہ گیرتے تھے اور کہتے تھے کہ چھوینٹی ہماری پڑوسنے ہیں اور پڑوسنے ہونے کی وجہ سے ان کا ہم پر حق ہے ہیوانات میں کوئی ایسا جانور نہیں جو اپنے چسم پر اپنی طاقت سے دونہ بوجھ اٹھا کر بار بار لے جائیں لیکن چھوینٹی ایک ایسا جانور ہے جو کئی گناہ بوجھ اٹھانے پر راضی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ خجور کی گھٹلی بھی اٹھا لیتی ہے حالانا کہ اس کو خجور کی گھٹلی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن چھوینٹی کی حرص اسے خجور کی گھٹلی اٹھانے پر مجبور کرتی ہے اگر چھوینٹی زندہ رہ جائے تو یہ کئی سالوں کے فراغ جمع کروے لیکن اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک سال ہوتی ہے چھوینٹی کے عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر اپنے رہنے کی جگہ بناتی ہے جس میں گھر اور ان کے کمرے اور تحریدیں ہوتی ہیں نیز ایسے لٹکے ہوئے خانے بھی ہوتے ہیں جن میں چھوینٹیاں سردی کے موسم کے لیے چیزیں جمع کرتی ہیں چھوینٹی کی ایک قسم کو ذر فارسی بھی کہتے ہیں یہ ایسے چھوینٹی ہے جو دوسروں کو تقریب دینے میں پھڑکی رہتی ہے چھوینٹی کی ایک قسم کو نمول حسد کہتے ہیں اس قسم کی چھوینٹی کا سر شیر کے سر کی طرح ہوتا ہے اور پچھلا حصہ چھوینٹی کی طرح ہوتا ہے